میں نے پانچ منٹ کے ٹیم میرے تھا میں آخری بات کر رہا ہوں قائد اعظم کے بار اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے وہ عمران خان جس نے اس قوم کے خودداری پر بحال کیا ہے اس بات کو ایکسپنج کر دی کیا ایکسپنج کر رہے ہیں کون سے غلط بات کی ہے میں نے اوچھا ٹھیک ہے جی فیضل صاحب جائے رہے ہیں خودداری سینیٹر فیدہ محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرمن صاحب الودائی سپیچ کا آپ نے موجود موقع دیا بہت بہت شکریہ آج ہمارا آخری دن ہے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا سب سے پہلے تو آپ کا آپ کو بلکہ پورا ہاؤس خراج تحسین پیش کرتا ہے مرزا فریدی صاحب چیرمن صاحب کہ آج آپ نے اجازت جوہدری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی اور یقینی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کرنے کا اللہ نے آپ کو جس منصف پہ بٹھایا ہے آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کیا ہے آپ کو مبارک بات اور آپ نے جس طرح سے بھی سینیٹر مشاہد حسین سید نے جو بات کی دیکھیں اجازت جوہدری صاحب اس ہاؤس کے میمبر ہے اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی آکے اپنے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں ناظرین ہم نے دیکھا جن پولیٹیکل پریزنس کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر ہمارے سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسیمبلی میں اسد کیسر صاحب وہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے اور وہ آکے پریسیڈنگ اٹینڈ کرتے رہے پولیٹیکل پریزنس جو کہ میمبر پارلیمنٹ تھے اس کے علاوہ پنجاب اسیمبلی میں چوہدری پرویزل آئی سپیکر تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجازت چوہدری صاحب کہ بلاخر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے آپ کو اس پہ خراج تحسین آگے بڑھتے ہیں آج خواتین کا عالمی دینہ میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی الگدائی سپیچ کی طرف جاؤں گا تو آج کے دن جو ایک قرارداد بھی آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی خواتین اپنے بچوں سے دور ہیں فلسطین کی بات کی مشتاق صاحب نے بلکل اس کی بھی امتعایت کرتے ہیں اور یہاں سے سر ایٹ آف پاکستان آواز اٹھاتا ہے تمام مظلوم خواتین کے لیے اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ سنم جاوید آئیشہ علی وٹا سمیت چتنی بھی خواتین پریزنرز ہیں آج خواتین کے عالمی دن کی اوپر پہ ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہیں یہاں سے دیگر ہمارے جو لوگ ہیں مظلوم اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں انہیں فل فور رہا کیا جائے عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور دیگر تمام جو ہمارے لوگ کہہ دیں جیلوں میں اس وقت ان کو رہا کیا جائے زمانے کے انداز بدلے گے نیاراگ ہے پرساز بدلے گے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر یہ میسیج یہ میسیج دیا ہے پاکستانی قوم نے جو ہے ہی نوجوان آبادی پہ مشتمل جن میں آپ شامل ہیں آپ شامل ہیں نوجوان آبادی ہماری ستر فیصد ہے جو چالیس سال سے کم عمر ہے یہی ہے پاکستان یہی ہے پاکستان کا معاشرہ اسی میں آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو لیکن ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کیا آج چھ سال ہو گئے اس ہاؤس کو سینٹ کو لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان چھ سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کیلئے کچھ کیا ہے نہیں کیا کچھ بھی ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے یہاں پہ پبلک انٹریس کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے آئین کی کتابیں کھولی جاتی رہی ہیں یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل اور میں رضا ربانی صاحب کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ بلکل رضا ربانی صاحب آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں کھولتے رہے ہیں یہ اور بات ہے پچھلے دو سال سے یہ کتاب اب لانی رہی پچھلے دو سال سے میں نے آپ کے ہاتھ میں کانسٹیوشن پاکستان کی کتاب نہیں دیکھی ہے اس سے پہلے چار سال لگتار میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوا آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں کھولی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے آپ نے یہ کتاب اس ہاؤس میں پھر کیوں نہیں کھولی چیرمن صاحب آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی انسانی حقوق کا تحفظ ازادی رائے کا تحفظ ازادی صحافت کا تحفظ عدلیہ کی ازادی یہ آج بھی چیلنجز ہیں یہ آج بھی چیلنجز اپنی جگہ قائم ہیں ابھی سفر باقی ہے بہت کچھ کرنا ہے لیکن چھ سال میں تو کچھ نہیں کیا تو یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز خواتین کی حقوق کا تحفظ بھی اس میں شامل کریں جنسانی حقوق کے اندر آتا ہے یہ سارے جو چیلنجز میں نے گنوائے ہیں یہ آج اپنی جگہ موجود ہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے ایک باق بڑے فقر سے کہتا ہے وہ میرا بیٹا بڑا تیزگا وہ تا کم نہیں ہو رہا سی انہیں پنسو روپے دیتے وہ تا کم ہو گیا یہ فیشن سٹیٹمنٹ ہے یہ پرائیڈ کی سٹیٹمنٹ ہے غلط کام کر رہا ہے اس کا بیٹا لیکن باق فقر سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو رشوت کو ہم پرائیڈ لے رہے ہیں کہ بچے کی انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیز ہے سمارٹ ہے پھر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے اس کا واقف تھا فلائی گگہ پہ انہیں فون کی تو ہم کم ہو گیا سفارش غلط ہے لیکن عام کر دیا عام ہی نہیں اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں اسی طرح چوڑی ہے اسی طرح کرپشن ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا اپنے اپنے گھرے بار میں جنگ کے بات کرو بیسے مت بات کرو اور ہم نے جائزہ لینا ہوگا ان سب چیزوں کا معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے ستر فیصد وادی پھر کہتا ہوں نوجوانوں پہ ہے اور وہ ٹیلنٹڈ ہے ان کو اس ملک کی بھاگ دوڑ دینی چاہیے وہ نوجوان وہ ٹیلنٹڈ ہے اسپیشلی گاؤں دیاتوں کے نوجوان ٹیلنٹڈ ہیں اگر انہیں موقع دیا جا مجھے مت انٹرپ کیا کریں آج میری آخری سپیچ ہے آپ پھر مجھے انٹرپ کر رہے ہیں مجھے اپنی بات میں آخری بات کر رہا ہوں مجھے اپنی بات قائد عاظم کے بعد قائد عاظم کے بعد اگر قائد عاظم کے بعد اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے جو پاکستان کی جان ہے جو پاکستان کی شان ہے جو پاکستان کی پہچان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سفر جس نے ہمیشہ آپ نے ملکہ پرچم سربلند کیا چاہے گھیر کے میدان ہو چاہے وہ شوکت خانم کینسور ہاسپیٹل ہو چاہے وہ نبل یونیورسٹی ہو چاہے وہ گوڈ گورننس ہو چاہے وہ عالم فورم پہ حضور اکرم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامو اس کے تعفض کی بات ہو وہ عمران خان ہے چاہے وہ کشمیر کی بات ہو چاہے وہ فلسطین کی بات ہو چاہے وہ مسلم امہ کیلئے آواز اٹھانے کی بات ہو اس کا نام عمران خان ہے وہ لیڈر میں اپی بات ختم کر رہا ہوں چیئرمنٹ صاحب کیا کر رہے ہیں جی پلیز کر لیں مجھے منت کریں انٹرپٹ آپ مجھے بہت جی بہت میمبر باقی ہیں فیصل صاحب کیا رہا ہے پانچ منٹ کا ٹیم دیا ہے میری چار منٹ نہیں ہوئے میری بات سنیں میں بات ختم کر رہا ہوں وہ لیڈر وہ عمران خان وہ عمران خان جس نے اس قوم کی خودتاری پر بحال کیا ہے بات کو ایکسپنج کر دیا کیا ہے کون سے غلط بات کیے میں نے اوچھا ٹھیک ہے جی وہ لیڈر جس نے اس قوم کی خودتاری کو بحال کیا ہے سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ مول خودتاری سیلف اسٹیم یہ سینیٹر فیدا سینیٹر فیدا محمد سینیٹر فیدا صاحب ایکسپنج کر دیا جی میں نے ایکسپنج کر دیا جی ایکسپنج کر دیا جی سینیٹر فیدا